موسیقی اسلام علیکم ناظرین زیرے بحث میں خوش آمدین آج جو ہمارے درمیان مہمان ہیں وہ ہیں جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب از غدر پاکستان جناب مشرف نے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی نو سال پاکستان نے بلا شرکت غیرے حکم لانی کی وہ سیاہ صفیت کے مالک تھے آج جن لوگوں کو انہوں نے جلاوت نہیں بھیجا انہی لوگوں کی حکومت ہے یعنی کہ پی بی پی کی حکومت زرداری صاحب صدر ہیں وہ سیاہ صفیت کے مالک تو نہیں لیکن اپنی پارٹی کے صبر آئے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو اس دنیا میں نہیں لیکن وہ بھی واپس آگئی تھی نواز شریف جو کہ خود ڈیل کر کے چلے گئے تھے وہ بھی ایک سیاسی پلئیر ہیں اور جنرل پرویز مشرف صاحب ایک دو سال قبل تقریباً ایک سیاسی جماعت اے پی ایم ایل کی بنیاز رکھ چکے ہوئے ہیں اس کے باوجود اس پارٹی کی کوئی ابھی تک یہاں پہ جڑے مضبوط نہیں ہو سکی اسی طرح جنرل صاحب نے جس سچی جمہوریت کا یہاں آیا کیا تھا اور اقتصادی خوشحالی کی نویت سنائی تھی وہ کہیں نظر نہیں آتی جو ان کے خواب کے مطابق تھی سیاستدان ایک دوسرے دست و گرہباں ہیں سپریم کورٹ جس کو انہوں نے پابند کیا جسٹر تخار چودری آج کل چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے سبراہ ہیں لیکن وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک مسلسل محاذرائے کی کیفیت میں اسی طرح آپ اقتصادی صورتحال دیکھیں تو عوام بڑے تنگ ہیں آہ لوڈ شیٹنگ کا دور دورہ ہے بے روزگاری ہے بد امنی ہیں آہ اور یعنی جو مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے جس اقتصادی خوشحالی کا کہا جاتا تھا وہ کوئی انفرسکچر شاید ایسا نہیں رہا جو ان کو آؤٹلاس کرتے کا یا یہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ موجودہ حکومت کی قطعی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس حال تک پہنچیں پھر دوسری طرف جو وارن ٹیرر ہے یہ بھی مشرف صاحب کی لیگیسی ہے تہشت گردی کی سیاد تک شاید پاکستان میں کنٹرول ہوئی ہو لیکن ابھی تک پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈرون اٹیکس کی لیگیسی بھی جو اپنی جہاں قائم ہیں ان ساری باتوں پہ آج ہم جنرل صاحب سے گفتو کریں گے جنرل صاحب السلام علیکم 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 عارف جنرل صاحب آپ آج کیسے دیکھتے ہیں آپ کو ایک طہرانہ نظر ہے پاکستان پہ آپ کی کہ پاکستان کی کیا حالت ہے اب میری نظر میں بالکل جو یہ آپ کہہ رہے تھے وہ ساری باتیں ہیں ایک تشفیشناک صورتحال ہے ایک بہت خطرناک صورتحال ہے اس میں خدا نہ خواستہ ورسٹ سیناریو تو یہ ہے کہ ہماری سلامتی خطرے میں ہے ہماری انٹیگریٹی خطرے میں ہے ہر لحاظ سے پاکستان نیچے جا رہا ہے یہ معیشت کے لحاظ سے economy wise law and order wise ہر لحاظ سے میری نظر میں politically ایک خلف اشار ہے اور پھر آپ نے جو کیسا کہا سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ pillars of state جو ہیں judiciary legislative executive تینوں different direction میں pull کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں آپس میں تو یہ کوئی کسی ملک کے لیے بھی یہ صورتحال تو بہت ہی dangerous ہے اور بہت خراب ہے جنرل صاحب یہ کہتے ہیں hindsight is always twenty twenty اگر آج آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا جس سے خار چودری سے استیفہ لینے کا فیصلہ درست تھا ہے غلط تھا تو آپ کیا کہیں گے میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ بھی میں نے کیا وہ بالکل صحیح تھا میں میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا نہ میں نے کسی پہ غلط الزام لگائے اور نہ میں نے کسی کی victimization کی جو کچھ میں نے کیا تھا وہ ایک قانون کے مطابق constitution کے مطابق پاکستان کے law کے مطابق کیا اور اس کو اس میں کوئی غلطی نہیں تھی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ یہ جو clash of institutions ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک یہ سیاسدان ہوگی کوتہ ہی ہے یا ایک proactive supreme court ہے اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں what is the real basis ہم تو یہاں روز کرتے رہتے ہیں اس سے deal صحیح بات میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ ٹی وی پہ دیکھتا ہوں میرے خیال میں اس کی root cause بدنیتی ہے میں یہی کہوں گا بدنیتی نیتیں صاف نہیں ہیں کسی کی اس میں پاکستان کا میں سب کی پاکستان کا نہیں سوچتے ہیں ہر شخص جو ہے اپنی self perpetuation سوچ رہا ہے اپنی self aggrandizement کر رہا ہے اپنے آپ کی empires build کر رہے ہیں پیسے لوٹ رہے ہیں باہر investment کر رہے ہیں اور ہر قسم کی corruption ہے ہر قسم کی nepotism ہے ہر قسم کی incompetence ہے جب یہ ہوگی تو پھر یہ ہوتا ہے نتیجے میں بس آپس میں کوئی میں یہ کہوں گا کہ کسی کی سب کی skeletons in the cupboard ہیں سب ہی کی کوئی نہ کوئی problems ہیں انہوں نے غلطی کی بھی ہیں اور بہت ہی پاکستان کے خلاف ان کی ان کی activities کچھ ہیں جو national interest کے خلاف ہیں سب کی تو لہٰذا ایک دوسرے کو blame کرتے رہتے ہیں کوئی صاف آدمی نظر نہیں آ رہا ہے وہ تو آپ کو بھی blame کرتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کو ایسا چھوڑ گئے ہمارا کیا قصور ہے آپ نے ایک کلو ویٹ بجلی بھی نہیں لگائی اس یہ بھی آپ کے پر ڈال دیتے ہیں جہشت گردی بھی کہتے ہیں میں ورسے ملی یہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا عارف یہ میں سن سن کے نا میرے کان پک گئے ہیں ایک بجلی ایک میگا وٹ نہیں لگائی غازی بروتھا میں میں نے کئی دفعہ ایک ہی example دیتا ہے تو غازی بروتھا جاؤ ادھر پٹے دیکھو ترہا کس نے لگائی ہے ٹھیک ہے پندرہ سو میگا وٹ ہے وہ ففٹین انڈرڈ میگا وٹ تو یہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں کہ بجلی نہیں لگائی اور یہ جتنی یہ تین چار جو thermal پلانٹس لگے ہیں بھکی میں جو لگی ہوئی ہے وہ میں نے اس کی inauguration کی ہے پھر آپ جائیں یا نیوکلئر کی طرف بھی جا کر دیکھ لیں ادھر کیا لگا ہے یہ کس نے ہم نے دو ہزار نو سو میگا وٹ میں نے سو بار کہہ دیا یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں دو ہزار نو سو میگا وٹ میں نے بجلی لگوائی دوسری چیز اس وقت بجلی کی کم ہی نہیں ہے ایک یہ قوم کو بے وکوف بناتے رہتے ہیں اس قوم پاکستان میں انیس ہزار میگا وٹ débجلی آویلیبل ہے اور یہ دس ہزار میگا وٹ استعمال کر رہے ہیں بھائی بدنےści نہیں نہیں ہے بجلی کے پیسے نہیں دئیے جا رہے ہیں ایک فائنینشل پرابلم ہے واپٹا پیسے نہیں دے رہی ہے بجلی پروڈیوسر لی اور گیس سپلا اور پیسے نہیں دے رہی ہے اس لیے بجلی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ بجلی آویلیبل نہیں ہے پاکستان میں وایڈاش لیگا پاکستان انڈسٹینڈ یہ آپ لوگ عارف کیوں نہیں بتاتے ہیں بار بار یہ ہی مجھے پوچھ لیتے ہیں کہ جی ایک میگا پوٹر نہیں لگائی یہ تو خیر میں آپ کو بتا رہا تھا جو لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں یہ مثلا ڈرون ہے یہ بھی آپ کے ذمہ میں ڈالتے ہیں یہ ڈرون کے پر کیا امریکہ سے آپ کی پیچھے انڈسٹینڈنگ تھی کیونکہ ہم اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ چلتے جائیں اندر سے ملے ہوئے اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ جی بالکل غلط ہیں یہ جو دو عملی کی پولیسی ہے یہ آپ کے ہوتے ہوئے چلی آ رہی ہے تب سے نہیں کوئی ایسی ہے میرے دبانے میں کوئی ڈبل سٹینڈرز نہیں ہوتے تھے کوئی دو غلاپن نہیں ہوتا تھا میں موہ پہ اور آنکھ میں آنکھ ڈال کے لوگوں سے بات کرتا تھا چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا کوئی ہو یا کوئی دنیا میں کہیں بھی ہو یہ پرابلم نہیں تھی اور ڈرون پھر وہی بات یہ بھی میں نے کوئی سو دفعہ جواب دیا ہے ڈرون اٹیکس چار تین چار سال میں نو ڈرون اٹیکس ہوئے اس کے مقابلے میں درجن و ڈرون اٹیک ہر مہینے ہو رہے ہیں اب یہ کیسے کمپیر کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اگریمنٹ تھی جو میں بار بار کہا ہے میں نے کوئی نہیں تھی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اگریمنٹ تھی بھی بھائی یہ چار سال میں کوئی ملک میں پولیسیز جو ہے نا کنسٹنٹ نہیں ہوتی ہے پولیسیز ہمیشہ بدلتی ہیں نیشنل انٹریسٹ کنسٹنٹ ہوتے ہیں پاکستان کا نیشنل انٹریسٹ کنسٹنٹ ہے پولیسی کنسٹنٹ نہیں ہوتی ہے تو پولیسی چینج کر دیں میں نے جی بڑی گلطی کی تھی ڈرون اٹیک اللہو کی ہے آپ بر بند کردیں آپ کو کسی نہ کہا ہے کہ بند نہیں کر سکتے آپ تو کیوں نہیں بند کردیتے آپ تو یہ ساری بکواس ہیں ساری بدنیتی ہیں آپ نے ایک بڑی سخت بات کہی کہ پاکستان کے وجود کو خدا نخواستہ خطرہ ہے وہ کہاں سے خطرہ ہے اندر سے یا باہر سے اندر سے اندر سے زیادہ خطرہ ہے اور باہر سے اس کو بھی انکریج کیا جا رہا ہے یہ میں کہوں گا مثلا آپ یہ کہیں گے کہ یہ بلوچستان میں خطرہ ہے یا یہ ہمارے سرسدانوں کی لڑائی کی وجہ خطرہ ہے یا کلیش کی وجہ خطرہ ہے کس طرح آپ اس کو ہاں ایک سیاستدانوں کی لڑائی کی وجہ سے بھی خطرہ ہے اور پھر بلوچستان میں بھی خطرہ اور وہ بینونی ہاتھ اس میں ضرور ہے کنٹرول ہو سکتا ہے وہ اگر حکومت ایک مستقون حکومت ہو سٹرانگ حکومت ہو تو یہ بالکل بلوچستان کنٹرول ہو سکتا ہے کوئی ایسی سیریس معاملہ نہیں ہے لیکن اگر حکومت خود ہی کم زور ہو ادھر کمزوری دکھائے اور بلکہ ہمارے پولیٹیشنز ان لوگوں کو جو انٹی پاکستان ہیں پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں اور سرعام بول رہے ہیں ٹی وی پہ آ کر بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بلو پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں ان کو وہ انکریج کریں اور ان کی بہت خاطر توازہ کریں انہیں نے تو یہ کہاں تک ہم چلیں گی یہ ہے ہماری پولیٹیشنز کی لیکن جنرل صاحب یہ دیکھے نا آپ کی بات تو درست ہے لیکن اب اس کا علاج ایک تو یہ ہے جس طرح انٹی پاکستان لیمنٹ جس طرح آپ نے کیا کہ مکتی صاحب کو اڑا دیا اکبر مکتی صاحب کو اس سے کوئی مسئلہ حل تو نہیں ہوا یہ میں نے کوئی نہیں اڑایا حکومت نے اڑایا اڑایا یا خود اڑایا انہوں نے اپنے آپ کو کسی نے ان کو نہیں اڑایا غار میں بیٹھے وے غار میں ایکسپلوجن ہوا وہ فرنٹیہ کور کے ساتھ جھگڑا ان کا چل رہا تھا وہ ان کو مار رہے تھے ان کے اوپر راکٹ برسا رہے تھے سوئی کے اوپر راکٹ برسا رہے تھے فرنٹیور کور کا کامی انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ لگے ہوئے تھے چیف منسٹر کے آرڈرز کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے وہ کلیر ہوئے ہوئے تھے اور اس جنگ میں یا جو کچھ بھی خانہ جنگی کیوی تھی جو بکتی صاحب نے خود ہی نے کیوی تھی غار میں گھسے ہوئے ہیں غار کے اندر ایکسپلوجن چار آفیسر جو اندر گئے ہیں کوئی انہوں نے ایکسپلوجن وہ نہیں لے کر جاتے ہیں آفیسر کوئی راکٹ لانچر نہیں اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اندر اسے انہوں نے خود کشی یا کیا ہے یا پھر انہوں نے کوئی خود فائر کیا ہے کچھ جس کی وجہ سے پورا وہ غار ہو گیا تو کوئی میں نے نہیں کروایا بہت سوال یہ ہے کہ خیر جو کچھ بھی ہوا کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا میں ایک انڈیویجول کی بات نہ کیا کریں ادھر ہے بلوچستان بلوچستان میں کچھ elements ہیں کوئی زیادہ elements نہیں ہیں جو آپ نے آپ کو بی ایل اے کہہ رہے ہیں بلوچستان liberation army ہمارے زمانے میں بھی کوئی ستا سٹھ سکسٹی سیون فراری کیمپس تھے اور یہ فراری کیمپس ٹیروریزم پھیلاتے تھے اور ان میں بھی یہ separatist elements بھی تھے تو ان کو ہم نے قابو کرنا تھا ظاہر ہے وہ ہم نے کیا حکومت نے کیا کہ میں اکیلا تھوڑی کوئی رائیفل لے جا کر کر سکتا ہوں میں کوئی اکیلا آدمی تو نہیں پاڑوں میں ان سے جنگ کروں گا حکومت کے orders تھے حکومت کی رٹ establish کی گئی کیا وہ ministry وہ provincial حکومت کی یا central حکومت کی رٹ establish کی گئی اس میں جو کچھ بھی مارا جو کوئی مارا گیا وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے مارا گیا ہے اپنی because وہ حکومت کو challenge کر رہا تھا حکومت سے لڑ رہا تھا تو اس میں تو ہوتا ہے اور جو حکومت جس کے خلاف اگر حکومت کے خلاف کوئی لڑ رہا ہے اس نے weapons اٹھائے ہوئے ہیں تو اس سے اگر حکومت نہیں لڑتی ہے تو وہ حکومت تو کمزور ہے banana republic ہے پھر وہ